اسلام علیکم آئیوٹو فیملی تو کیا حال چال ہے امید کرتے ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکہ خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو ابھی جو میرا ریاکشن آنا میں بہت غصے سے بنا رہی ہوں کیونکہ میرا دل تھا کہ میں لائف لگا کے نا اچھی سی بینڈ بجاؤں لیکن میں نے سوچا نہیں وردات رک جاؤ ریاکشن میں بول دو مت لگاؤ لائف کیونکہ مجھے لائف نہیں آنا تھا اسی لئے پھر میں یہ ریاکشن میں بنا رہی ہوں اچھا جی ابھی کچھ دیر پہلے یہ جو نلکے والی کا بھائی ہے مطلب یہ جو میں شہزاد کی بات کر رہی ہوں موپے کہہ رہی ہوں بات سنو میری اچھے سے اس نے جو ہے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے پہلے ستارہ کا آج کا جو ویڈیو کا جو اس کا کانٹینٹ تھا جو وہ تیار ہوئی تھی جو اس کی فوٹو تھی وہ اس محترم صاحب نے اپنے تین ہزار سبسکرائبر چینل پہ جا کے کمیونٹی پہ لگا دیئے کہ ماشاءاللہ بیوٹیفل سسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے آگے بکواسیات لکھی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے یہ فوٹو لگائی ہے اور ہیٹرز نے وہاں سے وہ فوٹو اٹھا کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے گو والا سٹیکر لگا کے سب نے کمیونٹی پہ لگائی ہوئی ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو کس نے اجازت دی اور کس نے یہ حق دیا کہ آپ اس بچی کا کانٹینٹ ہر آپ کو اور مجھے یہ بتاؤ تم ہوتے کون ہو جو تم آ کے جو ہے اس طرح کی جو ہے کمیونٹی لگا رہے تھے کمیونٹی لگا رہے تھے تو تمہیں کون سے ڈالر مل گئے مجھے یہ بتاؤ کوئی ڈالر ملا تمہیں کوئی فائدہ ہوا کیا دکھانا چاہیے تھے کوئی بہت بڑا چینل ہے تمہارا جو تم نے آ کر کمیونٹی پہ اس کی جو ہے کل کل والا کونٹینٹ تم نے لاکے جو ہے وہاں پہ ڈال دیا شرم نہیں آتی تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی تمہیں پہلے ایک چینل تم نے ستارہ کے نام پہ چمکایا پتہ نہیں وہ کہا غائب کر دیا اب دوسرا تم نے اس کے اوپر اپنی اور اس کی ستارہ کی فوٹو لگائی ہے اب دوسرا چمکا رہے ہو کچھ تو خدا کا حاف کرو کچھ تو شرم کرو اب تم نے اٹھا کے کمیونٹی پہ فوٹو لگا دیا اس کی کچھ بھی کرتے رہتے ہو کتنا کھاؤ گے ستارہ کو کتنا لٹو گے تم لوگ کیوں لگائی آپ نے جو ہے ستارہ کا فوٹو کس لیے لگایا کیا زورت ہی وہاں پہ لگانے کی میرا بس نہیں کر رہا میرے سامنے آتا میں سیدھا اس کے موبائل لے تو توڑ دی دی کیونکہ اس کے وجہ سے وہ فوٹو بھار آئی ہے اور سارے ہیٹرز نے جو اس کے اوپر پوٹی والا ایموجی لگا کے ہر ایک نے کمیونٹی پہ لگا دی ہے سب نے تو دیکھ لی اب تمہارا ڈیلیٹ کرنے کا کیا فائدہ جب میں نے وہاں پہ تمہیں گسے سے نیچے کمنٹ کر رہا تو تم نے اٹھا کے جلدی سے کمیونٹی ڈیلیٹ کر دی کیسے لوگ ہیں یار یہ لوگ کس طرح لوگوں کا کونٹینٹ خراب کرتے پھر بولتے کہ ہم ریاکشن والے کیوں بات کرتے ہم کس لیے بات کرتے کیونکہ تم جیسے لوگ آ کر نا ستارہ کو لوٹتے ہو خراب کرتے ہو برباد کرتے ہو کچھ بھی آ کر تم وہ کر لیتے ہو ہمیشہ تم لوگ یہی کرتے ہو تمہاری بہین نلکے والی بھی ستارہ کا کونٹینٹ ریویل کر دیتی ہے کبھی کچھ ریویل کر دیتی ہے کبھی کچھ ریویل کر دیتی ہے اب تم نے کر دیا ارے کچھ تو شرم کرو پتہ نہیں کونسا تو میں وہ سونے کا جو کیا بولتے ہیں ٹروفی مل گئی جو تم نے جو اس کا کونٹینٹ اٹھا کے جو ہے اس کے پورے کپڑوں کا فوٹو پورا فل لک تم نے دکھا دیا کچھ شرم کرلو یار کچھ شرم کرلو آپ اور اب آپ یہ نہ بولے کہ میرے پر یہ ریاکشن کیوں آئے آپ شکر کریں کہ میں نے آپ کے پر لائیو نہیں لگائی ہے اور لائیو میں میں نے آپ کی وہ وہ بینڈ بجانی تھی نا آپ کے ساتھ پوچھتے یاد رکھتی یہ میں ریاکشن منا رہی ہی اس لیے یہاں پر میں اتنے فلو نہیں آ رہا ہے مجھے بول لے کا جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے تو میں بول ریو ہوتی نا نیچے جو لوگ آتے ہیں وہاں پر جو کمنٹس پڑھتے ہیں نا تو مجھے اور زیادہ غصہ آنے لگتا ہے تم جیسے لوگوں کے اوپر بے شرم کہیں کہ ایک طرف وہ چولشبہ لگی بھی ہے اپنی جیمر آ رہی ہے کبھی کہتی ہے میک اپ زیادہ کر لیا کبھی کہتی ہے کچھ کر لیا بھئی آرام سے بیٹھ جاؤ تم لوگ چولشبہ کبھی چولشبہ ستارہ سے پہلے ولوگ ڈال دیتی ہے کبھی تم اس کے کل والے ولوگ کا جو ہے تم نے پورا اس کا لک دکھا دیا یہ کوئی طریقہ ہے یار یہ کوئی طریقہ ہے آپ لوگ مجھے کمنٹس ایکشن میں بتاؤ یہ کوئی طریقہ ہے کرنے کا عجیب بند ہے یار یہ لوگ پاگلوں کی طرح ہم لوگ کو بھاگنا پڑتا ہے ریموف کرو ریموف کرو ریموف کرو تب جا کے ریموف ہوئی ہے فوٹو دماغ یار خراب کر کے رکھ گیا ان لوگوں نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا بچی یہاں پر خرچہ کر رہی ہے بھتی جی کی شادی کر رہی ہے لاکھوں روپیاں اس نے لگا دیا ہے یہ سالے آکے موٹھا کے آ جاتے ہیں کبھی اس کا لک دکھا دیتے ہیں کبھی اس کا کونٹین دکھا دیتے ہیں کبھی اس سے پہلے ویڈیوز ڈال دیتے ہیں ارے یار اس کے نام کا کھار ہے کچھ تو لحاظ کر لو کچھ تو لحاظ کر لو کمیونٹی پہ کیوں لگائی تم نے اس کی فوٹو کس لیے لگائی نہیں لگانی چاہیے تریتیوں میں ستارہ کی فوٹو آئی بات سمجھ میں اب بولیں گے ہم نے تو ڈولر نہیں کم آئے ہم نے تو پیار میں لگائی ہے فوٹو مت لگاؤ پیار میں فوٹو بلکل بھی مت لگاؤ پیار میں فوٹو پیار میں فوٹو پتہ ہے کب لگانا جب ستارہ سارے کان کھول کے سن لو جب ستارہ ولوگ اپلوڈ کر لیں کیونکہ تم سارے کے سارے اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو ٹھیک ہے تو جب ستارہ ولوگ اپلوڈ کر لیں اس کے دو تین گھنٹے بعد تم لوگوں کو اجازت ہے یا کمیونٹی پہ فوٹو لگاؤ یا تو پھر ویڈیو اپلوڈ کرو کچھ شرم اور حیاء کر لو ٹھیک ہے مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر دماغ میرا خراب کر کے رکھ دیا اس بندے نے جب میں نے ستارہ کا فوٹو اس کی کمیونٹی پہ دیکھا خیر اب تو ڈیلیٹ ہو گئی ہے لیکن سب نے اس کے اوپر جو ہے ایموجی لگا کے سب نے کمیونٹی پہ لگائی ہے عجیب کوئی بے شرم انسان ہے یا دماغ خراب کر کے رکھ دیا اس بچی کے ویوز کھا رہے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ سمجھ سے باہر ہے بس یہ میں نے دیکھا میں نے کہا میں ذرا ریاکشن حالانکہ میں بیٹھی ریاکشن میں آنے کے لیے بیٹھی تھی میں نے اور پوائنٹس پہ مجھے بات کرنی تھی یہاں پر دیکھا میں نے دل کر رہا تھا لائیو لگا لوں اس کے پر اتنی بسکو گالیاں دو لیکن پھر میں نے کہا نئی وردہ گالیاں مت دو بس ریاکشن منا کے اس کو سمجھا دو آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ انہوں نے کمیونٹی میں لکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے نوٹس جو ہیں وہ ریسیو ہو چکے ہیں تو وہ کمیونٹی میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ انہوں نے کمیونٹی میں کیا بولا ہے اچھا جی الحمدللہ آج دو لوگوں کو نوٹس ریسیو ہو چکے ہیں وہ انقریب خود اپنی زبان سے اقرار کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ستارہ یاسین کی ایک بہت بڑی ہیٹر ستارہ یاسین کی بہت بڑی دشمن جو ایک چونٹی ایک چونٹی ہے اس کو بھی پر لگ گئے ہیں اللہ اکبر ستارہ کی یہ میں اس کی کمیونٹی سنا رہی ہوں تاہرہ سسٹر کی تو وہاں پہ کسی سٹرائک کی بات کی جاری ہے انہوں نے یہ کمیونٹی لگائی اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ جو ہیں مطلب کیسز جو ہیں وہ جو نوٹس تھے وہ جاری کر دیئے ہیں اور وہ ریسیو ہو چکے ہیں الحمدللہ اچھا میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو نوٹس ریسیو ہوئے ہیں یہ ایکشنی میں ناغن اور چارخ کے نوٹس ریسیو ہو چکے ہیں اور اس کے بھائی نے بڑے سمجھانے کی کوشش کی کہ آ کر پہلے معافی مانگ لو ویڈیو بنا لو اور بول دو جو سچا ہی ہے وہ آ کر بول دو پر ناغن جو تھی وہ نہ مانی اور ناغن نے جو ہے صاف انکار کر دیا کل اس کے بھائی نے بھی ویڈیو میں بتایا کہ سمجھانے کی کوشش کی پر وہ نہیں سمجھتی تو ہم کیوں کریں سفارج وہی بات آ جاتی ہے تو ان کو بھائی سلاحوں کے پیچھے جانا ہے یا تو اپنے چینل سرنڈر کرنے ہوں گے دونوں میاں بیوی نے بڑا ہی گند مچایا اور الحمدللہ ان کو کیسز کے جو نوٹس تھے وہ ریسیو ہو چکے ہیں اب دیکھتے کل ان کی چیخیں آپ لوگ بڑی دور دور تک سنائی دے گی دونوں میاں بیوی پہ جو ہیں اور کیس جو کیا تھا اس کے نوٹس ریسیو ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس جس کو نوٹس گئے ہیں ان کا انجام آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ بریکنگ نیوز شیئر کروں کہ ان لوگوں کو نوٹس جاری کر دیئے اچھا وہاں پہ تاہرہ سٹنڈر نے نام نہیں لکھے لیکن نام میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ایک جو ہے ناگن ہے اور دوسرا چارخ ہے ان کو نوٹس ریسیو ہو چکے ہیں الحمدللہ اچھا جی اب کل انتظار کرتے ہیں کہ ان کی چیخیں کتنی سنائی دیتی اور کتنی دور دور تک جاتی ہیں یا تو مافی والی ویڈیو آ جائے گی یا تو مافی مانگ لیں گے کیونکہ چینل سرنڈر ہونے سے ڈریں گے ظاہر سی بات ہے اب صدمہ کے لیے اتنی بڑی قربانی تو یہ نہیں دے گی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ یا تو تو آپ لوگ کو کیا کہنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ میں انتظار کروں گے اور اگر میں کبھی ریپلائیں نہ کروں تو یہ مت سمجھنا کہ میں نے کمنٹ نہیں پڑے ہیں میں پڑتی ہوں سب کے کمنٹ سم ٹائم مس ہو جاتے لیکن ریپلائیں میں سب کو نہیں کر پاتی ماشاءاللہ بہت زیادہ کمنٹس ہوتے اس کی وجہ سے لیکن میں پڑتی ہوں تو آپ لوگ بتائیے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا مطلب یہ لوگ مافی مانگیں گے مافی والی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی اپنی صفائی میں یا تو پھر یہ جو ہے صدمہ کے اوپر دونوں میہ بیوی اپنا چینل قربان کر دیں گے کیونکہ ان کے پاس صرف دو ہی اپشن ہے اچھا جی کل کا ویڈ کرتے ہیں کہ چیخے کہاں کہاں تک جاتی ہیں اور اب آ جاتے ہیں یہاں پہ ستارہ کی ولوگ پہ میں بات کروں گی آج جو ہے ستارہ کا ولوگ بہت ہی پیارا ہے تھا ڈھولکی والا ولوگ تھا اور سارا کچھ بہت ہی اچھا تھا جو چیئر والا گیم تھا وہ بھی بہت ہی اچھا تھا مجھے بڑا اچھا لگا اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے سب ہی دیکھ رہتے میری بیٹی بھی دیکھ رہی تھی ہم سب دیکھ رہتے تو ہمیں لگا کہ ستارہ جیتے گی بلکل ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے سارے تو لیکن وہاں پہ جو ہے وقار جیت گیا اور میری بیٹی بڑا اداس ہوئی کہ ستارہ کیوں نہیں جیتی میں نے کہا کوئی نہیں اگلی بار جیت جائے گی تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ انشاءاللہ سارے گیم ستارہ جیتے گی اور بڑے ہی پیارے ولوگ تھے بس ایک چیز کی کمی تھی جو میں ضرور یہاں پہ منشن کروں گی ستارہ جو ہے اسلام آباد سے بہت زیادہ کپڑے لے کر گئی تھی اور یہ جو کپڑے انہوں نے پہنے ریڈ یہ بڑے پیارا پیارا سوٹیں لیکن ہم نے بہت دفعہ اس کو دیکھا ہوا ہے تو مجھے تھا کہ یہاں پر ایک نیو لک کریں گی تو مجھے انتظار تھا لیکن جو میں نے یہ دیکھا تو میں تھوڑی سی مایوس ہوئی کہ ان کو یہاں پہ کوئی اور اور زیادہ نکھر کے باہر آتی اچھا جی یہ ستارہ کا ولوگ تھا اور جو ستارہ کو نہیں جانتا نیو لوگ ہیں تو ستارہ یاسین کے نام سے سرچ کیجئے وہ ون ملین پہ جانے والی ہیں گاؤں میں شادی کر رہی ہیں اور بہت اچھے سے سب کچھ سارا سیٹ اپ دکھا رہی ہیں اور یہ جو ہے سارا جو ہے ایک شادی والا جو ہے کانٹینٹ ابھی چل رہا ہے تو آپ لوگ جا کے جو ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ان کو ووچ کیجئے گا ان کا ویڈیو شیئر کیجئے گا اچھا جی ذرا آ جاتے ہیں کام والی باتیں پہلے میں نے بریکنگ نیوز اس کے بعد ستارہ کا ولوگ ڈسکس کیا اب آ جاتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر فور کی طرف آ جاتے ہیں فور ہے کہ فائف ایڈون نو یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی سننے میں آ رہا ہے کہ عربی نے کہا ہے کہ وہ باپ کے پاس جا رہا ہے رہنے کے لیے عربی کی فیملی اور عربی جا رہے ہیں ان کے پاس رکھنے کے لیے کیونکہ اس وقت جو ہے حجی غلام بلکل اکیلہ پڑ گیا ہے کیونکہ یہ سننے میں آ رہے ہیں دیکھتے ہیں پچھلی بار جب یہ حجی غلام کے ساتھ رہ رہا تھا سعودیہ میں جب یہ لائف کر رہا تھا تو وہ لائف میں خود ہی بیٹھ کے دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی اس وقت میرے سامنے جو ہے حجی غلام نے جا کے اس کی جھی میں لاتے ماری تھی مطلب آپ سکھ سمجھ پچھوڑے میں اچھی سی لاتے ماری تھی اور وہ لائف میں نے خود دیکھی تھی پھر بعد میں اس نے پرائیوٹ کر رہی تھی بڑا زور سے اس کو مارا لاتے ماری اور اس بار جو ہے اگر یہ گیا تین دن سے زیادہ رہا تو حجی غلام ہم اس بار جو ہے عربی کے علمے لاتے مارے گا عربی کے علمے لاتے مارے گا اور پھر عربی اپنے بچہ بیوی کو اٹھا گے ماں سے فرار ہو جائے گا فرار ہو جائے گا فراری کی طرح فراری کی طرح تو یہ سارا سینہ ہو رہا ہے کیونکہ میں پہلے دن سے چیخ چیخ کے تھگئی بطہ میزو یہ دونوں بیٹے اپنے باپ سے ملے ہوئے ہیں پر میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو یہ ہمیشہ کانٹیکٹ میں ہیں اور کانٹیکٹ میں تھے اسی لیے وہ آ رہا ہے اپنے باپ کے پاس اور وہاں رکنے کے لیے تاکہ وہ اپنے الپے لاتے لاتے پڑھوائیں تو یہ نیوز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی سننے میں آ رہا ہے اب دیکھتے کیا ہوتے کہ یہ جاتا ہے یا نہیں وہ پھر آپ لوگ مجھے بتاؤ گے اچھا جی یہاں پہ آ جاتے اچھا آپ مجھے تو بڑا مزا رہا ہے نجو نے باپ کے اوپر اور بہت زیادہ یہاں پر بات بھی کریں گے ریویو بھی دیں گے کافی کچھ کریں گے بڑی دلی حوشی ہوئی کہ نجمہ نے جو ہے اپنے اببہ پہ کیس کر دیا ہے اور کیس کرنے کے بعد جو ہے کافی سارے لوگوں نے یہ بولا مطلب سپورٹرز میں ہی بولا کہ باپ کے اوپر کیس نہیں کرنا چاہیے یہ بری بات ہے کیونکہ وہ اس کا باپ ہے اور کچھ سپورٹرز نے ایسے بولا کہ نہیں کرنا چاہیے تو کیا ہوا سکسٹی پلس ہے اس کو کس نے حق دیا کہ وہ ہرائسمنٹ کریں مار پٹائی کریں اور جو ہے آنٹی کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور مارے اور کیا پتہ پاؤں بھی انہوں نے جلایا ہو یہ بھی نہیں پتہ نا اچھا جی میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گی نجمہ سے کہ آپ نے کیس کیا ہے میرا جو اپینین ہے جو میرا اپینین ہے وہ بیس یہی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہمارے کچھ بہنیں ہیں جو میری بہت قریب ہیں میری جان کے ٹوٹی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو برا لگ رہے ہیں کہ جی گلام پر کیس کیوں کر آب یہ میرا پوائنٹ ہے مجھے تو اپنی ویڈیو میں اپنا پوائنٹ بھی رکھنا اور اپنی شہزادیوں کا پوائنٹ بھی دینا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ ان کے اوپر کیس ہوا وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو عقل آئے گی اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیس نہیں ہونا چاہیے میں ایک بار بتاتی ہوں اگر اس آدمی کے اوپر کیس یہ نجمہ نہ کرتی میں ان کے فائدے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو برا لگنا نہیں چاہیے یہ آدمی کل پھر اٹھ کے چینل بنا کے بھونکنا شروع کر دے گا تو بیٹر یہی ہے کہ نجمہ نے اس کے اوپر کیس کر کے اس کے پاؤں اور ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال دی ہے یہ رک جائے گا یہ پھر کیس نہیں مطلب یہ سامنے نہیں آئے گا اور یہ چینل نہیں بنائے گا جیسے ساجد کے والد صاحب اور ستارہ کی امی ان کا کوئی چینل نہیں ہے تو اسی طریقے سے ان کا بھی کوئی چینل نہ ہو تو زیادہ بیٹر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھے کیلئی ہوتا ہے تو میں یہاں پہ نجمہ کو اپریشیئٹ کروں گی کہ اس نے اپنے باپ پہ کیس کر دیا آ جاتے ہیں ذرا نجمہ کے دوسری سیٹ پہ یہ امپوزیٹیو باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اب جو تھوڑا سو اپوزیٹ بات پہ کرتے ہیں میں ذرا اس پہ بھی نظر سائیں ڈالوں گی اچھا جی نجو آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ جو ہیں آپ کی بیٹی کی شادی خراب آپ کے باپ نے کرنا چاہیے آپ کے بھائیوں کے ساتھ ملکے لیکن آپ نے اپنے بھائیوں کو اس نے میرے پوائیوں کو کچھ گندا نہیں کرا اور میں دیکھ رہی ہوں اسünüz میں باپ کے پیچھے پڑی ہے اچھا لیکن باپ تو ان کے ساتھ ملا اور سارا کچھ انہی کے کہنے سے ہو رہا ہے بھائی نجو تمہاری بیٹی کی شادی تمہارا بھائی عجگر تمہاری بابی صدمہ ہی خراب کر رہے ہیں چلو عربی کا میں کہہ سکتی ہوں ہو سکتا ہے وہ خراب نہ کرے کیونکہ اس کی یہ ہے کہ بھتی جی کی شادی ہے بس ہو جائے اس کی کوئی بیٹی اتنی بڑی نہیں ہے لیکن ان کو جو ہے نا تنوں کا جو ہے نا تنوں کے حساب سے اس حساب سے وہ شادی خراب کر رہے ہیں تاکہ ستارہ کیا کونٹنٹ خراب ہو اور جو ہے تنوں کی شادی کرا دیتے اس کے ساتھ وکری کے ساتھ تو یہ سارا کچھ ہو سکتے تو تمہاری گھر کی خوشیاں تمہاری بھابی ہی خراب کر رہی ہیں محترمہ تو آپ نے جو ان کا نام نہیں لے رہی خیر میں نے تو خیر پھر منشن کر دیا ایک اور بات میں یہاں پہ بولنا چاہوں گی نجو میرے ایک سوال ہے تم سے تم نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے لیے بڑا اچھا سٹینڈ دیا بہت اچھی بات ایک عورت ہونے کے ناتے میں اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ ایر اس سے پھر لیے سٹینڈ لیا اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا خود کے لیے بھی لیا بہت اچھی بات ہے لیکن یار ایک بات تو مجھے بتاؤ نجو یہ ڈبل پولیسی کیسی ہے ستارہ کی امی بھی تو ایک عورت ہے نا وہ بھی تو ایک عورت ہے وہ کوئی مرد تو نہیں ہے اور تم میں اچھے سے پتہ ہے تم ہمیشہ ان کے پیار کے افثانے تو گاتی رہتی ہو کہ آج میرے ابو مس کر رہے ہیں میرے ابو ان کو اتنا پیار کرتے وہ رہ نہیں سکتے اور تم بھی بڑا ہس ہس کے مزے لیتی ہو کہ ایسے ویسے میں ایک سنا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ آنٹی سے پیار کرتا ہے تو تم مجھے ایک بات بتاؤ پیار کے ساتھ ساتھ تمہاری احساس یعنی کہ فاروق کی امی یعنی ستارہ یاسین کی امی کو وہ مارتا بھی ہے پیٹتا بھی ہے لیکن تم کبھی باہر نہیں آئی کیوں یہ ڈبل پولیسی کیوں آپ باہر کیوں نہیں آئی آپ نے کبھی اپنے باپ کو لطاڑا کیوں نہیں ہے آپ نے کیوں یوٹیوب فیملی کو نہیں بتایا کہ سپورٹرز اٹھو میرے باپ کے اوپر ویڈیو بناو یہ میری ماں کے اوپر حیر ایس کرتا ہے یہ میری ماں کے اوپر بولتا ہے یہ میری نے کیوں نہیں بتایا میں نے صبح والی ویڈیو میں بھی یہ سوال اٹھایا ہے میں اب بھی اٹھاؤں گی اور میں منشن بھی کروں گی اس کو کہ بھائی تم سنو اور مجھے آ کر جواب دو کہ تم نے اپنی ساس کے یہ سٹینڈ کیوں نہیں لیا کیا وہ ایک عورت نہیں تھی کیا اس کے ہاتھوں پر جو زخم تنوں نے دیئے تھے آٹھ نو مہینے پہلے کیا وہ عورت نہیں تھی کیا ان کو درد نہیں ہوتا یہ جو ابھی ان کا پاؤں جلا ہے وہ کس عرب اور کرف سے گزر رہی تھی آپ نے ایک دفعہ بھی بھنک بھی نہیں پڑھنے دی یہ تو ستارہ کا ظرف تھا کہ اس نے نہیں بتایا اور اس کا جو بیٹا تھا وہ بھی خاموش ہو گیا تمہارے چکر میں لیکن تمہیں آ کر آنٹی کا سٹینڈ لینا چاہیے تھا خیر تم نے ابھی بھی جو کیا ہے اپنے اپنے فائدے کے لیے کیا اپنی جو ہے سیلف کے لیے کیا اپنی اولاد کے لیے کیا چلو کوئی نہیں اپنی اپنے لیے کیا یا وکری کی امہ کے لیے کیا تھا کہ تمہاری بیٹی کی زندگی آگے جا کے اچھی ہو لیکن تمہیں یہ جو تھا سٹینڈ لینا چاہیے تھا آئندہ کے لیے بتا رہی ہوں اگر کبھی تمہاری شاش کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ہو یا کوئی بھی عورت ہو تو سب کیلئے سٹینڈ برابر سے لیا کرو یہ اپنے خون اپنا نہیں ہوتا اپنے فائدہ مت دیکھا کرو آنٹی کے لیے بھی سٹینڈ لیا کرو بیچاری ہمیشہ تمہارے باپ سے پٹتی ہے تو تمہیں اس کے لیے بھی سٹینڈ لینا چاہیے اچھا جی آج آتے ہیں ذرا یہاں پہ انور چاچا کی طرف انور چاچا آج کل بڑا دبل ڈھول کے بناوا ہے کل والی ویڈیو بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی آج والی ویڈیو بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیا بول رہا ہوتا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں کہ بیٹی نے اٹھ کے باپ کے اوپر کیس کر دیا اوہ بھائی بات سنو انور چاچو ادھر سنو میری بات دو تین دن سے آپ بڑے لوٹے بنے ہوئے ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں تو آپ کی اتنی اچھی سپورٹر تھی آپ خراب کر رہے ہیں اپنے سپورٹرز جو ہے جو آپ کو ابھی وقتی ویوز آئیں گے اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرو گے اور اگر آپ اپنے سٹینڈ سے ہلو گے جھلو گے تو اس کے بعد آپ کے یہ ویوز بھی بند ہو جائیں گے اس کے بعد وہ ہی آپ ہزار دو سو دھائی سو اسی پہ واپس آ جاؤ گے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ بیٹی نے باپ کے کیس کر دیا آپ کا کیا کام ہے آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہو اس نے کیس کیا ہے اپنے لیے کیا ہے اپنی بیٹی کیلئے کیا ہے آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہو مجھے یہ بتاؤ کیونکہ آپ وہ پہلے انسان تھے انور چاچو کے آپ نے کہا تھا آپ ہی نے جو ہے حجی غلام کو اس نے مجھے دسترخان سے اٹھایا اس نے مجھے کھانا کھانے نہیں دیا مجھے رمضان میں میرا روزہ تھا مجھے افطار سے اٹھا کے سڑکوں پہ ڈال دیا اور اس کے بعد سو دیا رب میں میری اپنی بیوی کو چھت سے چھت سے کیا بولتے اس کو پہاڑی پہاڑی سے نیچے پھیک دیا تو مجھے ایک بات بتاؤ سب سے زیادہ گندہ ایک سال سے تو تم اپنے بھائی کو گندہ کرو اور اگر بیٹی نے بھائی اٹھ کے اس وقت تمہیں عمر یاد نہیں ہے اب جب نجوں نے اٹھ کے اس کے اوپر کیس کر دیا تو تمہیں برا لگ رہا ہے ہر جگہ اپنا فائدہ مت دیکھا کرو ایسا نہ ہو کہ تم پہ بھی کیس ہو جائے تھیک ہے نا تھوڑا ہولا ہاتھ رکھو مجھے تمہارا جو چالچرلن لگ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ایک طرف ہو جو بھائی یہ لوٹے مت بنو اب تو یہ ساری چیزیں اب ان کو سڈنلی یاد آ رہی ہیں بری لگ رہی ہیں انور چاچو کیونکہ بھائی میرے بھائی پہ کیس کر دیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی میرے حساب سے تو بلکل ٹھیک ہوا ہے بہت سائے لوگوں کو ہے کہ بھائی نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا چینل بھی بہت اچھا ہوا اڑیا سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے اسی طرح ہونا چاہیے تھے کیونکہ اگر یہ اس کے اوپر کیس نہ ہونا کیونکہ دیکھیں تاہیرہ سسٹر نے بھی کہا تھا کہ میں اس کے اوپر کیس کروں گی کمیونٹی انہوں نے لگائی تھی اگر ایک دوسری عورت اٹھ کے ایک عورت کے لئے سٹینڈ دے سکتی تو پھر بیٹی اپنے حق کیلئے کیوں نہیں لڑ سکتی باپ کچھ بھی آ کے اس کو بول دے کہ تیرا یہ ہے تیرا وہ ہے تیرا یہ ہے اور بیٹی اٹھ کے اس کے اوپر کیس کر دے کہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ چینل بھی اٹھ گیا پاسورڈ بھی نجما کے پاس تھا نجما نے اس کا چینل اڑایا ہے ابھی مجھے عجیبی لگ رہا فیس تو فساد تھوڑا پھیلا رہے ہو آپ کی باتوں میں مجھے وزن نہیں لگ رہا باقی آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چلے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی یہ ویڈیو پر سند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ